قرآن مجید برحان رشید یہ آسمان سے نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے اور یہ کتاب کتاب ہدایت ہے اور ایسی کتاب ہے ابتدائی خلق سے لے کر انتہائی خلق تک ہر قسم کی خبر اس میں موجود ہے اور مزہ یہ ہے کہ سچ ہی سچ ہے جو قرآن نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اس کے اندر دنیا الٹ پلٹ ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی کسی خبر میں کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا یہ وہ پیاری کتاب ہے پہلے امتوں میں اللہ رب العزت نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کتابیں عطا فرمائیں اور کئی نبیوں کو صحیفے عطا کیے لیکن اس امت کے نبی کے علاوہ کوئی اس کو یاد نہیں کر سکتا تھا حفظ نہیں کر سکتا تھا یہ عزاز بھی اللہ نے عطا کیا تو امت مصطفیٰ کو عطا کیا اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے فرمایا کہ یہ کتاب آپ کی امت یاد کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ہماری رحمت کے ساتھ اچھا اس میں بھی ایک لطیف نکتہ ہے کہ پہلی امتیں کتاب یاد کیوں نہیں کر سکتی تھی اور یہ امت کیوں یاد کر سکتی ہے اب یہ سوال ہے اس کا جواب زنیے وجہ یہ تھی کہ پہلی جو کتاب میں تھی جس جس نبی کو عطا کی گئی ان کے بعد کسی نبی نے آنا تھا حضرہ غور سے سنیں اس بات کو کسی نہ کسی نبی نے آنا تھا تو اگر کوئی عافظ اس کتاب کا بن جاتا نا تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی نیا دین آتا تو ان میں سے کوئی بچ جاتا یا ان کی کتاب ہوتی وہ یاد کر لیتے تو انہوں نے تو کہنا تھا ہمیں اس کی ضرورت نہیں سانو جو یاد ہے سمجھائی نا اس واسے اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی تو حافظ بنا دیئے کیوں فرمایا اب میرے محبوب کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں اور یہ امت اتنی وفادار ہے جب کوئی سار اٹھائے گا تو یہ اس کا سر کچل بھی ڈالیں گے اور ساتھ بتائیں گے سانو نمی شہدی لوڑ کوئی نہیں سانو پہلا قرآن ہی چنگا ہے اب سمجھائیے آپ حضرات کو اس واسے یہ قرآن مجید برحان رشید پہلوں کو اس امت کو یاد ہے پہلی جو اتنی امتیں تھی ان کو کسی کو اپنی کتاب یاد نہیں تھی اب سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات جب آپ نے یہ بات بھی سمجھ لی تو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بھی ہے جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کی کوئی کتاب جب لکھی جاتی ہے یہ اصول ہے ابھی بھی آپ کے گھر میں چل کے آپ چیک کر کے سو سکتے ہیں کوئی بھی کتاب ہو نا وہ سکول کی ہو یا پھر دین کی ہو آپ کھول کے دیکھیں اس کے پہلے صفحے پر انجور کا پتنا تک یہ لکھی آئندہ ہے یہ کتاب ہم نے چیک کی ہے پروف ریڈنگ ہوئی ہے انہوں بار بار پڑھے آ گیا ہے پھر بھی اگر کوئی غلطی پائیں تو ہمیں بتائیں تاکہ ہم اگلے ایڈیشن میں ختم کر دیں قرآن مجید وہ کتاب ہے اللہ نے پہلے برکے تھی فرما چھڑے آئے ذالک الکتاب الاری بفی پڑھنالیا تکڑا ہو کے پڑھیں ایدے ویچ شاک کوئی نہیں تو وہ جو نہیں فرمایا آپ ادرات نے تکڑے ہو کے پڑھنا اس میں شاک کمزوری کمی تو بھائی جب اللہ نے خود فرما دیا ہے اس میں کمزوری کمی اور شاک نہیں تو پھر ہم اس قرآن سے دور کیوں ہیں ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور قرآن کے قریب آنا چاہیے یہ قرآن مجید برحان رشید کی عظمت ہے اچھا یہ قرآن مجید جب نازل کیا گیا تو آپ کے علمیں ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ جو ابو جہل تھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا تھا کہ یہ شاعر ہیں وہ قرآن مجید جب آتا تھا تو ایک جیسی آیات ہے تو یہ بات وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعری کے طرز پر ہے جبکہ قرآن شاعری کی طرز پر نہیں ہے قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کے طبار سے اعلیٰ درجے پر ہے شاعری کے اندر تکلف ہوتا ہے لفظوں کو جوڑنا پڑتا ہے سمجھائیں نا اس کے اندر بڑی عجیب و غریب تخیلات ہوتے ہیں یہ شاعری ہوتی ہے اور کلام کی فصاحت یہ ہوتی ہے بات بھی سادہ ہو اور صدیاں گزر جائیں بندہ مفہوم بھی بیان نہ کر سکے اور یاد رکھیں یہ آقا کریم علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی نا یہ ایک ایسا موقع تھا آپ پچھلے نبیوں کی ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں اللہ نے وہ موجدیں نبیوں کو عطا کیے جس کی ضرورت تھی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا زمانہ دیکھ لیں تو یہ جو زمانہ تھا یہ حکمت اور طبق کا زمانہ تھا اس کے اندر ایسی ایسی دبائیاں یہ حکیم لوگ بہت تھے اور انہوں بھی حکیم اندھنے تھے امیر آشلہ گاہ ہوندھا ہے انہیں بھی دوبارہ رکھے ہیں اندھا نا مردانہ کمیوری ایتھوں حال لونی ہیں سوکھا دیا کام میں جناب یا ڈرامے شروع ہیں جناب بار کسی ملک میں چلے جو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا اے تماشائی تھے ہی دیس دا جے سمجھا رہی نا حالانکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت بحال رہے آپ پانچ وقت نماز پڑھ کے باوضو رہیں ایک مینہ عمل کر لو پھر میں نے دسیڑے کی یہ ہوئے آئے صدق جامت وڑی چوب تو میں یہ عمل تس ہی کرنا کوئی نہ نہ ہویا یہ عجیب و غریب آج کل کے حکمان تماشے بنائے ہوئے ہیں لیکن ایک وقت تھا جب حکیم ایسے تھے نبض پکڑ کے بتا دیتے تھے تو آج کھا دھا کیے تھے ہویا کیے ایسے تھے نا لیکن اب ختم ہو گئے کہنے کا مقصد یہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دور یہ حکمت اور طب کا دور تھا بڑی بڑی دوانیاں تیار اتنی تھی پانی میں ڈالتے تو پانی جم جاتا تھا اور اگر پہاڑ پہ ڈالتے تو وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتا تھا ایسا اس کے اندر کیمیکل ڈال دیتے تھے ایسی وہ دوائی تیار کرتے تھے اللہ حرب علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کو ایسا موجزہ دیا یہ تسارے کوئی تسی کر لوگے مردہ بھی زندہ کر لوگے نہیں توجہ فرما رہے اللہ نے ایسا موجزہ دا فرما دیا اور پھر دوسری بات کیا گئی فرمایا گارہ لے کر نا گارہ اگر آپ دارے کا کوئی پرندہ بنا کے پھونک مالیں گے ہم اس کو زندہ کر دیں کہ وہ اڑنا شروع کر دیں سمجھا رہی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کو یہ موجزہ عطا کیا فرمایا جب اجمان درو انہ اور اگر آپ تفاصیل پڑے نا اندے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہے اندہ کہ جس کی آنکھیں نہیں اس کی آگے دو صورتیں ہیں یا تو بعد میں اندہ ہوا یا پیدا ہوتے ہیں اکھا ہن پر نور نہیں تفاصیل میں لکھا حضرت عیسی علیہ السلام اس اندے کو بھی آنکھیں دیتے تھے جس کی یہاں آنکھیں ہوتی ہی نہیں تھیں سمجھا رہی ہے نا آپ یوں ایسے ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ وہیں پر آنکھیں آتا فرما دیتا تھا یہ اس لئے ان کو موجزہ دیا گیا کہ بڑے بڑے حکیم تو آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو بتاؤ کو ایسی دوائی بھی ہے جو آنکھوں کو روشن کر دے سمجھا رہی ہے آپ ادراد کو اچھا اسی طرح جو کوڑھی کا مریض پورا جسم جس کا خارش میں مبتلا ہو جاتا تھا ہوڑے نکل آتے تھے اس بندے کو عمومی طور پر کوئی قریب نہیں بیٹھاتا حضرت عیسی علیہ السلام اس کو بھی شفاہ اتا کر دیا کرتے تھے تو آپ کو موجودہ بھو دیا سامنے والے ڈر گئے یہاں رسی تھی اسی سی ہے کون نے فرما ایسا ڈا نہیں یہ رابدہ تا کیتا ہے چونکہ میں نبییاں جن کے نصیبوں میں تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور جن کے جو بعد نصیب تھے انہوں نے کیا کلمہ پڑھنا تھا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں تو اس حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری اروج پر تھی بڑے جا ایسے ایسے جادو کرتے بندے ایران ہو جاتے تھے اور یہی وجہ ہے فیرون نے آپ کے مقابلے میں جادوگر بلائے تھے بعدوں نے کہا کہ وہ پچاس جادو کرتے چالیس تھے تیسے سات سو تھے ہزار تھے چالیس ہزار تھے اللہ بہتر جانے کتنے تھے پر ہے بہت سن یاد رکھ لو میدان میں آگئے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ان کے سامنے کو یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبیوں اور سچا نبیوں آج یہ نہ تیزا جادو دا آسر وخاؤ نا جی انہوں نے اپنی عرسیاں پھینکی سارے سانپ بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ علکی آساک آپ کھڑے نہ رہیے اے اپنے ہاتھ دے بے جڑا آسا مبارکین ہزارا تھلے سٹونا ایک واری آپ نے یہاں سے پھینکا وہ بڑا اجتہا بن گیا اجتہا کہتے ہیں وہ آسام جو ہزار سال سے اوپر ہو جائے وڈہ بلانس آپ وہ بن گیا اس نے ایک واری جو ساکھ چی سارے گراؤنڈ دے ساپ او دے ٹیڑ دے اللہ تعالی نے فرمایا لا تخف موسیٰ درنا نہیں بھی یہ ہن سوٹا میرا کی بنیا پہ ہے فرمایا بس آپ نے ایسے ہاتھ لگانا تو یہ پھر سوٹا بن جائے گا آسام جا رہی ہے اوہ نا جادو گرند یو تھے ہی پھوک نکڑ گئی نہیں توجہ اوہ تھے ہی ساری یوان نکل گئی کہ یہ ہماری جادو گر یہاں کیا کر سکتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہی تو تھا ادھر بیکھے نا میری طرف تاکہ مسئلہ سمجھاؤں تو تر چوکڑیاں مار کے بیٹھو تو اسی پورا کہنٹہ سنونا چوکڑیاں مار کے بیٹھو تسلی دے نال بہو سارے چوکڑیاں مار کے حافظ آئیبان بالخضور گرامی قضر حضرات آپ مجھے یہ بتائیں فیرون کی فوج پیچھے لگی ہوئی اور سامنے دریا ہو اور پول بھی کوئی نہ سے راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے فیرون تے فیرونی ساری ہوتے کھلو گئے وہ کہیں دے اسی کی میں جائے انہیں کہا راہ بنیا بڑھو تے مرو نہیں توجہو فرما رہا ہے یلیت دفعہ وہ راہ بنیا جناب وہ کہیں دے چھہدی کرو وہ کہیں دے نہیں لاگدہ ہے ڈوب جانا کہ لاگدہ نہیں یہ وہ ٹاپ گیا انہیں آپ پاں بھی ٹپاں گئے موسیٰ سوا سے ٹاپ گیا وہ دا سائیں تکڑا ہے کہ توں یہ سوا سے مار جانا ساڑا تیرے برگا نکمہ ہے تکیتے مروانا نہیں نہیں توجہو فرما رہے با سی جو آت دریا دے بے چاہے نا دی با پھر سائیاں گوتے دے دے مارے ہے پنجابی چاہے ترجمہ بنے گوتے دے دے مارے ہے دشمن اینجی مار دا جے کتے دی مہوتی مار دا جے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ جو آسا مبارک ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اتنا طاقتور اور کمال کا ہے آپ ایسے مارتے ہیں تو دریا جزاک اللہ خیر دریا کے اندر راستہ بن جاتا ہے اللہ آپ کو عزت بخشے راستہ یہ کیسے وجہ سے ہے ان کی جادوگری اور ان کے فیرون اور ان کے تکبر کو غرور کو خاک میں ملانا تھا اس لئے اللہ نے یہ موجزہ عطا فرمایا گرامی قدر حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزے میں یہ طاقت تھی وہ اصاب آلے میں آپ جب کہیں ایسے علاقے میں جاتے نا جو لوگ آپ کو نہیں مانتی ہوتے تھے تو آپ ایسے زمین پر گاڑتے تو وہ ایک چھاں چھاؤں والا درخت بن جاتا آپ چھپ کر کے تھلے بہن جاندے بندے ویخ دیر ہیں آگ کی سیگاہ ڈنڈا کہ بان کی گیا ہے اتنی بات ہی کئی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بن جاتی تھی اب توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات تو جو نبی جس دور میں آیا اس دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے موجزہ عطا کیا اور جب میرے نبی کا دور تھا تو یہ جو عرب لوگ ہیں نا عرب لوگ ان کو اپنے کلام پڑ بڑا ناز تھا اور آپ کے علمیں ہونا چاہیے ہر سال خانے کعبے کے اندر اس بندے کا نام پورے سال کے لیے لکھا جاتا تھا توجہ ہے حضرات یہ میرے والے بان کر دیں وہ اگلے چلا دیں بے شک اس بندے کا نام لکھا جاتا تھا جس کا کلام سب سے عجیب ہوتا تھا لیکن ادھر دیکھئے جب آیا نہ قرآن تو یہ کلام دیکھنے کا ما حاضا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا سمجھا رہی ہے یہ سچی بات ہے بشر کا کلام تو ہے نہیں وہ پوچھے کس کا ہے تو آپ کہتے تھے اللہ کا ہے سمجھا رہی ہے جرامی قدر حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ رب علیہ السلام کے اندر وہ فضاحت وہ بلاغت کوئی آج تک اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے نبی پاک علیہ السلام جب یہ قرآن پڑا کرتے تھے تو آپ کو بتا ہے نا کافروں کی عورتیں چھپ چھپ کر سنتی تھیں اور ان کے بچے اپنی ماں کو تنگ کرتے تھے نا جب یہ علماء نے لکھا یہ سیرت کے واقعات کوئی نہیں سناتا اے بھی سنایا کرو میں سیرت کا شور مچانے والوں سے کہتا ہوں اب بچے جب تنگ کرتے تھے ہمارے بچے جب تنگ کرے تو یا سکول تو یا کاری صاحب کلو نہیں توجہ فرمائی یا پذرات میں چلو یا سکول تھے یا اے تھے تو یہ چھوٹیاں آجانتے یا نانکیاں بھی خیر ہے نہیں بولو تو صحیح نا یار تو یا پھر پارک دیوز کال دینا ہوں دا ہے چلو اے چاٹ سکون کار رہو اینڈی ہے نا پتہ یہ کافروں کے بچے جب تنگ کرتے تھے تو ان کی ماں کہاں لے کی جاتی تھی وہ انتظار میں ہوتی تھی کہ جب حضور نماز پڑھیں گے نا قرآن کی تلاوت کریں گے سن سن کے ساڑے بچے چوک ہو جانتے تھے اتنا سکون ہوتا تھا وہ عورتیں اپنے گھر والوں سے لڑ پڑیں انہاں کہا تُسی جے کہن دیو اے جادو گارے اے شائر ہے انہاں کہا یہ ہے قرآن مجید برحان رشید کی عظمت برکت اور شان یہ وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر تُسی نماز پڑھ نہیں ہے تو تُسی اچھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو فرمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے اگر ساڑھی ہیں بی بیاں دے بچے ساڑھے علماء نے فرما عورتہ نو اکل آگی تو انہوں کو نہیں ہونی نہیں توجہ فرمائی نا عورتہ نو اکل آگی تو انہوں کوئی نہیں ہونی بڑھے بندے بنے پھر دے ہو سمجھا رہی ہے نا تو یہ رب کا جو قرآن مجید ہے اس کا یہ اجاز ہے اس کو جب تلاوت کی جائے تو دل کو سکون مل جاتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ کلام جب بتا کیا گیا تو اس وقت لوگوں کو اپنے کلام پر ناز تھا پھر ہوا پتا کیا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے نوی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے فرمایا اے علی ایس واری کعب بیتے جڑیاں پرچیاں لکھ کے جان دیں اپنا اپنا کلام لکھ دے سن اور کہن دے سن آخری شیر تسی مکمل کرنا ہے لکھ دا توم پیاس ہننو کی پتا کی لکھنا ہے پار وہ ایسے ماہر تھے وہ لکھ دیتے تھے آخری شیر حضرت مولا علی کو کہا تسی بھی لکھ کے آؤ مولا علی نہیں تو بھلا کی لکھیا انہا تو انہا کالکوسر فصل لی رب کا بنہر انہا شانیہ کہوالعبتر فرمایا تین ہوگی یا چوتھی لکھو وہ سارے ہیں جی بیکھن بھی ہوں نہ سیکھی لکھئے چوتھی ہے ہی نہیں تو لکھنا کیے وہاں تک تو انسان کا تخیل جائے نہیں سکتا سارے آجز آگئے سمجھا رہی اگلی بات اور وہ جو کلام لکھ کے جاتے تھے اس کو کئیوں کو گر جاتا کئی اندیسی آئی میٹ جان دی اور کئی ایسے سی سیونک کھا جان دیسی سیونک سمجھ دیو نا دیمک یہ چاٹ جاتی تھی لیکن جب رب کے قرآن کی تین آیتیں لکھی نا چمک بھی برپر آ رہی اور اس کو کھانے والا بھی گھو پھر وہ کہتے تھے پہلو شاعر جدوزہ مقابلہ نہ ہویا اور ایڈی بڑی برکت بیکھی کہیں دے جادو بھی کر دیتا ہے اے جادو دی بجا تو اتنے کچھ نہیں ہے لہو نمیگ اللہ آگئی سمجھ آ رہی ہے نا فرما اللہ فرماتا ہے یہ قرآن عام چیز نہیں ہے یہ میرے مصطفیٰ کی باتیں ہیں حالانکہ ہے رب کا کلام یہ سورة الحاق 29 پار میں موجود ہے اور فرمایا یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اتوانو اکل ہی کوئی نہیں کیسا کلام ہو رہا ہے یہ اس وقت کے کافروں سے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں اور آگے پتا کیا کہا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنِ فرمایا یہ کسی کاہن جادوگر نجومی یہ اس کا کلام بھی نہیں ہے یہ کس کا ہے فرما اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنِ كَرِيمِ یہ میرے مصطفیٰ کا کلام ہے جزاک اللہ خیر حالانکہ کلام تو خدا کا ہے لیکن اللہ نے فرمایا یہ مصطفیٰ کا ہے اُنہا ہی تھے کئی بند ہیں انہوں توحید دا ڈار پہے جان دا بھی کتے توحید لیکن دیکھنا پہ بھی ہو جات چغل جہاں دیئے جو میں اللہ نے قرآنیں فرمایا سینا یدُ اللَّهِ فَوْقَعِدِهِمْ اَا حَبِیبُ تُسِی سِعَبَدِ بیعت کردے پہو نا اے تَسِعَبَدَ حَاتھ تھی حضور کی شان کو کھل کے سنا کریں جناب اے بہت ہی جڑی پریز آگی نے تو آڈے چھے نکڑو اپنے اندروں یہ میرے آقا کی شان ہے فرمایا جب نبی پاک علیہ السلام حجرت کی رات جانے لگے تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرماتے اپنے گھر کے اندر بیس کافر چالیس آنکھیں آتھوں میں تلواریں لے کر دروازے پر کھڑے ہو گئے نبی پاک جب نکلنے لگے نا باریدالہ بارد کافر کھلوتے نے دنکی میں جانا ہے تو فرمایا حبیب تینو ویکھن واسطے تے آخوی مسلمان دی چاہی دی کافرانوں گڑا ندر آنا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا فاغشائیناہم فہملا یبسیرون سورہ یاسین کی یہ آیتیں پڑھ کے نا فرمایا مٹھی پڑھ کے اے دیو تینج پھوک مار دیو میں کہا پتا چلے یا قرآن دی آیت پڑھ کے دام کرنا جائز ہے پتا نہیں مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا پانچ ست بندی ہے جو چوپ شاہ بڑھ کے بیٹھے ہو میں چپاں شاہ ماندہ منہ نالا نہیں میں انہا شاہ ماندہ جنہا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بول دی رہا انہا شاہ ماندہ اسی غلامہ جناب سمجھ آرہی ہے نا میری بات کی پتا چلا قرآن پڑھ کے دام کرنا جائز ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور اگلی گال پھوکا بندے دے پوتران ترہ مارنا چاہیدہ ہے اوہ نوے پھر تو انہوں سارے شوف شوف کہیں مسئلہ بھی تو انہوں دے چنا ہے نا جی ادم پھوک مار دنے ملوم انہوں پتنی کرو کی یہ ہے بندے دے پوتران ترہ پھوک ماریا کرو اوہ بیٹھے اوہ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں ہے سارے ڈرامے بازیاں بند کر دیو پھر کہیں دیں آپ میرے پیچھے وہ صافی لگ گیا وہ لگ گیا کہ میں کیا تو حرکتہ ہی بندی آنے ہیں جو جاندے بی بی ہیں دے کپڑے چوک کے ماما پیناتی ہیں دے چوک کے پاکے آ جاندہ سی اندے پیر اندے نے پیراندہ سادہ لیباس ہوندہ پیراندہ لیباس بیکھنے نا مدنی چینل آلے باب دا بے تینوں پتہ لگے پیر دا لیباس کہیں دا ہوندہ ہے لمحے لمحے اورتہ ترہاں وال رکھے نے نکی نکی داڑی ہارویں اے کڑی گال ہوئی بندے ترہ تھلے بے گئے پیر دی نظر دے بے چاہے یہاں ہونا چاہیدہ ہے اے جڑی تو انو چوپ لگ گی یہ نا کدھی یہ نا نہ ہوئے اے داندے نم حلال کر کے چوک تھانگ دیا جنہ نے اہل سنت نوں شرمندہ کیتا ہویا ہے کہ ہی ایسے پیر نہیں ہوتے میرے بھائی پیر پتہ کیسا ہوتا ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا میزاج مصطفیٰ کے مطابق پیر ایسے ہوتے ہیں جو جہاں در ڈرامے باز فنکار ہوا گئے مارکیٹ دے ہوئے جناب بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے اب یہ اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری اس وجہ سے ہمارے کئی دشمن بھی بن جاتے ہیں پرس حقی کریے یہ لنگر حسین دکھاتا ہے تو یزیدان یا کھچاک پاک گالتا کرنی پہ گی نا جس مرضی کو تکلیف ہو بات تو ہمیں کر رہی ہوگی نا تو دم جائد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آیت پڑی پھونک ماری انج سٹے آئے اللہ نے قرآن میں کیا کہا وما رمائت اید رمائت اوہ حبیبو اوہ توسی نہیں سی سٹے آ اوہ جڑا توسی سٹے آ سی پتہ نہیں یہ دیکھو دلوں دیکھو کنہ نہ سنے آئے تو توسی انج بولے ہو ادھرہ دل نہ سنے فرمائے حبیب وہ جو آپ نے پھینکی تھی مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی کمانہ نگال لگیا درہ مزہ تو لو نا اس بات کا جیسے مصطفیٰ کے پھینکنے کو رب نے اپنا پھینکنا کہا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ کہا ہے ویسے اپنے کلام کو مصطفیٰ کا کلام کہہ دیا سمجھ آ رہی ہے نا وہ محب اور محبوب ایسے ہیں ایک کندہ ہے آ تیری اتھے میرا تیرا اے نہیں میں تو مالک ہی کہوں گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امیر بھائی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا ویسے ایک کندہ ہے میرا یا تیرا تو حبیب ابن آلیہ تیس سارے ہی تیرا ہے اب سمجھ آئیے حضرات آپ کو کہ کوئی نہیں آئیے تو یہ ہے قرآن مجید فرمایا نہ یہ شاعر کا کلام ہے سمجھ آئی نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کس کا ہے فرمایا یہ محبوب کی باتیں اللہ اکبر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ قرآن مجید برہان رشید یہ اس وقت عطا کیا جب لوگوں کو اپنے کلام پر بڑا ناز تھا یعنی محبوب پاک کو عطا کیا گیا فرمایا انہوں سارے کلام اور سر پھڑ کے بیجنگی بھی آہ کےڑا کلام آگئے اور یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن مجید کے پانچ مقامات پر چیلنج کیا ہے کتنے مقامات پر پانچ مقامات پر فرمایا اس جیسی کتاب لے کے آؤ نہیں لاسکتے ہو اور اچھا چیلنج بھی کیتا تھا نالدہ سے بھی تسی کار ہی کو نہیں سکتے ہاں فرمایا اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ دوسرا چلے فرمایا تم نہیں لاسکتے فرمایا اس جیسی دس آیتیں لاؤ فرمایا تم نہیں لاسکتے فرمایا ایک آیت لاؤ فرمایا تم نہیں لاسکتے اور جیسی اگلہ چیلنج کمال ہی کر دیتا فرمایا لا یعطیہ الباطل من بین یدے بلا من خلف ہی فرمایا تم تو زبر کو زیر اور زیر کو زبر بھی نہیں بنا سکتے کیوں فرمایا تم تو باطل کام زیر سے زبر اور زبر سے زیر اگلی گال پیچھے دے پیچھلی اگلی لفظ بھی آگے پیچھے اور زبر زیر نہیں کر سکتے آیت بنانا دس بنانا سورت بنانا پورا قرآن بنانا یہ سے بڑی دور ہے آباز سمجھا کیا آپ سبھی حضرات کو یرامی قدر حضرات یہ ہے قرآن کی عظمت اللہ اکبر اور اس قرآن مجید کی عظمت کو ذرا سمجھیے مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں یہ تفسیر نعیمی کے شروع کے اندر آپ نے لکھا فرما سید نعیم دین مراد آبادی شاہ صاحب کے پاس ہے نیک ہندو آگیا سواجہ ہے اس نے آگے کہا میں انہوں تو آڑے قرآن دے تیران سبارہ یاد نے ہندو میں انہوں تو آڑے قرآن دے آپ نے بڑی گالے آپ ہس ہنڈا پہ اوہ انہوں نے حاصل دے کیوں میری مارت گالے کی دی میں حاصل بھی نہ پبندی ہے سواجہ نہیں فرما رہے وہ انہیں جڑی اگلی گالے کی دی کہتا ہی یہ بتاؤ ہماری کتاب آریہ سمجھائی گیتہ اندی ہے فرما لین بھی نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی پڑی ما ضرور ہے تجھے ڈیگال کار گیا میں تنہوں تیری کتاب ہی چھو زلیل نہ کر رہا تھا گال ہوئی لیکن لین بھی نہیں یاد ہوئی لیکن بے خلا پھر ساڑی کتاب دن میں لین بھی یاد ہوئی میں تیرہ سے بارے کر لے آپ نے فرما ہو چگل جان دی تیری کتاب ہی طاقت ہی نہیں ہے پاک سینے چوڑ جائے میرے کتاب ہی طاقت ہے اور تُو جدہ دمی ہے غیران دے کار وار کے بھی تو انہوں تلیل پہ ہی کر دیں سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے اور اگلی بات اے مفتی آمد یار خنے سن قرآن کی عزبت کیا ہے مفتی آمد یار خنے میں ہی کہتے جب ہندووں کی یہاں حکومت تھی نا جی اور یہ سارے کافر اور جتنے بھی انگریز سے سب اکٹھے تھے انہوں نے کہا موقع ہے قرآن مجید کو یہاں سے ختم کر دیا جائے بڑے آمام تو ہنو بتا آمام سوئیدی کاٹھے نہ ہوندہ نہیں نہ بتا ہوندہ ہے اے جنہیں نوجوان ہے مجھ ہنو تو آ دیندے پھر دیندے لیکن بزرگو نن داستہ ہے پاہمے ہو جنہیں مذہب دا بزرگو بھی انہوں کوئی نہ کوئی ہوندہ ہے تجربہ او جدو آپ نے بڑکیاں کل گئے نا انہوں نے کہنے لگے بھی یہ ساری قوم کہیں دی یہ بڑے جوش دے بیچنے بھی قرآن مٹا دیو انہوں نے آنکھیں اچھے گھڑ جان دیو آپ پنجابییاں سارے تے گاندہ پشاپ پین آ رہے ہیں سدھیوں نے کہا انہوں نے کہا اے کدہ مٹا مانگے اے تھے تے یزید ورگا عربی نہیں مٹا آ سکے یزید نے تھوڑی ٹیلل آئی سی آپو جان سارا کام انہیں مکا دیتا سی پر حسین نے اسے تے چاڑھ کے پھر قرآن ہی پڑھنے لائے پیاس اور اگلی گال انہیں آگیا قرآن سارا مکا دیو کتابہ مکا دیو پرے دسو آج نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے وہ شینے دے بیچے انہوں کی میں کٹ دوگے جزاک اللہ خیر بتائیے وہ کیسے نکالوگے تم انہیں آگیا اے تنی سارے گل نکلنا جنہیں نہیں نکلنا تو پھر صدی جی گال لے پھر چوب کر کے پھر کھچا ماری یوں دے ہو یہ ہے قرآن مجید برحان رشید کی عظمت اور یہ ہے میرے قرآن کی شان اور یاد رکھو یہ بچوں نے حفظ کیا ہے نا اللہ کریم ان کو خیر و برکت دے اور میں ان بچوں سے کہوں گا پتر بھونتوسی نا کوشش کرو اگے در سلامی کارلاؤ پھر اگے مفتی بان جاؤ موجہ لاک جان گیاں میں میٹرک کیتا ہے جی تو میں ایف ہے تو میں بی ہے تو میں کو فلانی ڈگری تھی فلانی ڈگری پر گالچنگی ہو بھی جہو تو میری سیتے کیجئے تاروں بات میں آپ کو سہی کروں این ڈگری یہاں کیتے ہیں کرنا کی سرکاری نوکری تو میں کہا جی تو سرکار دی نوکری کارلاؤں سرکاری نوکری جو جہاں سرکار دی کارلاؤں میں کہا جی جار گالتے ہیں میں کہا اے سرکار یہاں نے تینو پھر پچھ پنجا سال تو بارے ٹیٹر کر دینا بھی ہونا تو ساڑھے کام دنے چل کر دا اوڑ جا کہ جی میں جی میں تو اسلام جو بڑیاں ہونا ہے سرکار نے تینو سینے لالے اے پترہ بلیک بیری جیب چپایا ہے نا ہلو ہلو جیب چپا اور کہا کے جیب چپا موبیل میں اے جیب چپا ہونا ایک بارے نیٹ پہ تھوڑی ہیں تقریب رہاں پنجا میں اصل نا موبیل چپاڑا دی ہو بھی نا پیشلے تینے بندے ہمیں بیکھنڈے ہوں دے کاری صاحب موبیل کی کتا نہیں لگے اللہ دی ہو بندی ہو جی میں آئی گیاں تے آنکھے چاک پا کے سونی جاہا رہے ہیں توجہ دی رہا تو انچا سے نہیں آ رہی گرامی قدر ازرات اب جو بات آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے بچو حافظ بن جاؤ حافظ بن گئے یاد رکھو یاد کر لیا اب عالم بن جاؤ مفتی بن جاؤ لیکن جڑی بات آپ کے خدمت میں ارز کر رہا تھا ذرا اس کو سمجھیں اور وہ کیا ہے اوہ میرے عزیزو بات یہ ہے یہ بچے جس گھر سے نکلے نا یقیناً اور بچے بھی ہوں گے اسی گھر کے بھی سال دے لیتے ہیں وہ جاتے ہوں گے سکول اور یہ آئے مدر سے ایسے ہی نا جی سکول والے بچے کا لباس ہر کلاس تو بعد دو دو بستہ یونی فارم سمجھ آئی نا جاتا ہے تو لانچ باکس اروٹی اللہ ڈبا پانی اللہ بوتل ایسے ہی ہوتا ہے جیب چویر پھئیے لالچ بیٹا جے تو پھاشٹ آیا سینکلی لے کے داؤں بلنالے بوٹ لے کے داؤں اوہ پھر جونٹیو انکل ٹو انکل تے جون جناب لی اے بی سی تے زور دندا ہے نا جی کدی کسی نے حافظ نوں بھی یہ لالیں دیتا بھی پتر حفظ کارتے نوں مسائکل لے کے دیں آنگا میں انہوں نہیں لگتا اگر کسی دیتا ہے سبحان اللہ اللہ تنو خوش رکھے میں انہوں نہیں لگتا آپ نے کسی بچے نوں آکھے آوے بھی جو پاپی تو سکول پڑی جو ماردی پتر سورہ یاسینت رحمان یاد کرلا میں تنو سوٹ لے کے دیں آنگا پتر ایک کام کرلے میں تنو فلانی شاہ لے کے دیں آنگا کدی آکھے آوے موسیتے نہ جائیں میں فلان تھی نہ جایا کر آج دورہ ہے نہیں آکی تھی کنجرہ نچنا دوستانا چل جائیں جی لے اور پھر آ جائیں ایدھیں یا جی اللہ میرے عزیز تھوڑا اپنے ربعی بدلو لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں یہ قرآن کیا ہے عظمت کیا ہے یہ سننی ایک کی گیٹ ہوندہ ہے او دو بچے نکل دینے ایک جاندہ پہ سکول ایک جاندہ پہ مدر سے مدر سے آلے دا سفید لباس سادہ سادہ جی ٹوپی لیلن دی جتی سکول آلنو بیختے نو بیختے انتھاپ بھی کر لیکن ہوتا کیا ہے سکول والے کا بیگ اس کی پیٹ کے پیچھے ہوتا ہے ٹم 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 کردہ جاندہ پہا جا توں بیگ ہوتا پیچھے مدر سے والے کا قرآن اس کے سینے پہ ہوتا ہے نگاہیں جھکائیں وہ مدر سے میں جا رہا ہے اور پتہ کی پیغام ہے اسا کدی سوچیا نہیں لیکن وہ ساڑھے زمیر تھے دس تک دندہ پہ آئے یہ سکول کی کتابیں بیگ بستا یہ یہ کہہ رہا ہے جتنی محنت کر لے میرے لیے میں آج بھی تیرے پیچھے ہوں تیرے مرنے کے بعد بھی پیچھے ہوں قرآن کہتا ہے بندے آنکھیں کھول میں آج بھی تیرے آگے ہوں تیرے مرنے کے بعد بھی میں تیرے آگے رہا ہوں جزاک اللہ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ کی بابا جی کہ نام سنائے آپ نے خادم حسین رزوی صاحب کا بابے کو لیک بندہ ٹور گیا تو جا کے کہندہ ہے اوہ اجے جیندہ ہے جا کے دا بابا میں گال پوچھنا کھیڑی بابا جی اٹھے سونے کیوں بابا پاخدا سی پھر سواہ دا ہندہ سی اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں جیسے کہ الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں آپ کسی بھی بزرگ کو دیکھ لیں اوہ پکا سننی مفتی امین صاحب سعید احمد اصد صاحب بڑے بڑے نام گز رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے قریب باب ماں آپ دیکھ لیں بزرگ بزرگ ہوتے اچھا ذرا توجہ کیجئے بابے نوکہ نہیں لگے اوہ بابا جی اٹھے سونے کیوں بابے نے جوار جواب جوار دینا سنے آجے فرمایا کہ میں حافظہ انہیں آگے حضور میں پوچھا ہے سونے کیوں تو سی کے اندھیوں میں حافظہ حافظہ ہاں حافظہ اور بھی آگے انہیں توجہ ہے انہیں آگے پتر گا لے وے میں جدوں بھی قرآن پڑھنا تو میں قرآن کھول کے پڑھ دا ہوں حالانکہ کہ اندھیوں میں اڈا پکا جتوں میں انہوں کوئی آکھے جیسے لے آکھے اوہ سے لے ریزوی پڑھا نتیار ہے لیکن میں قرآن بے کے پڑھ دا ہوں انہوں نے سرکار میرے سوال دا جواب نہیں آیا میں کہے سونے کیوں تو سی کے انہوں نے محافظہ ہاں پھر پوچھا تسی کے انہوں نے مذہبانی پڑھنا ہے بچھلی گالتا دسو بابا کہ انہوں نے جھلا ہو گئے اور تینوں سمجھ نہیں آئی انہیں کہہ نہیں آئی ایدھر ویکھی ہوں جیتے انہوں نے سمجھ آ جائے تو بولی نا بے تو ٹینشن ہی کو نہیں بابا کہ انہوں نے پوتورا ویکھ پھر تینوں مسئلہ سمجھا ہوا فرما جیسے بلے میں ہاں جی قرآن کھول کے پڑھنا آنا تے نیرا میں قرآن نہیں ویکھ دا قرآن بھی میں نو ویکھ دا پہ آؤں آئے 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 آس ہی نکتہ جیڑا تو ہمیں سمجھیں تے بابے نے بدا کیا کہا جیلے میں قرآن ویکھا محبت دنا میں کاری بن جانا تے یہ قرآن میں نو ویکھ سڑے تے میں سونا ہو جانا یہ ہے قرآن کا فیضان آج ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر میری گنتی غلط نہیں تو یہ دو سو بندے تو ضرور ہوں گے یا اسے پلس ہو سکتی ہے میرا خیال ہے اے در میرے الوے خیال دے ہم میں سے شاید چند خوش نصیب ہوں گے جنہیں رمضان شریف میں قرآن کی بکمل کی تلاوت کی ہوگی ورنہ سستی میں گزر گیا کتاہی میں گزر گیا غفلت میں رمضان گزر گیا آپ جن نے بلخصوص نوجوان بیٹھے ہیں ایک دیاری دے اندر اے نو جو پانچ چھ سو باری کھول لینے آپ اے نو ایک باری قرآن کھول لینے تو کدان رگے گا زیادہ نہ پڑ سکے ایک رکوع پڑ لیں یقین کیلئے ہماری یہ قوم تلاوت کے حوالے سے بہت پیچھے چلی گئی جبکہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں آگے آنا چاہیے نبی باقی علیہ السلام نے فرمایا من قرآن حرفاں فلاہو عشر حسنات فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دس نیکی آتا فرما دیتا ہے سمجھے اور یہ بھی یاد رکھے قرآن پڑھنے کے تین درجے ہیں پہلا درجہ ہے قرآن مجید کو نادرہ پڑھنا دوسرا درجہ ہے قرآن حفظ کرنا اور تیسرا درجہ ہے قرآن کے تمام ترمعانی مفاہیم اور مطالب سمجھ کر پڑھنا جس کو کہتے ہیں عالم کورس کرنا ایکار بے کے جیدے ترجمے پڑھ دیو نا جی تُسی آل حمدودہ ولد دعال لین اور غیر المغدودے بارے تو ان کو نہیں پتا اب یہ کون نے تکین ہے اس لیے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے پڑھ اور یہاں پر وہ جیلم کا جاہل سمجھا رہی نا وہ آگے سے پتا ہے کیا کہتا ہے اے محلوی تو انہوں روک دے ہاں درجمے پڑھ میں کیا ہوں تیرے تنسارے نو باندھر بنا دائیے ہار باندھر دے ہاتھ بند اوک دے دائیے جدہ روزہ دل کرے دیکھو قرآن مجید میں تین طرح کی آیات کتنی جی؟ بولو تو صحیح نا ویسے مجموعی طور پر چار طرح کی ہے لیکن میں تین طرح کی آپ کو بتاتا ہوں ایک وہ ہیں جن کے اندر واقعات ہیں قصے ہیں پچھلے نبیوں کے ہیں ولیوں کے ہیں صحابہ کحف کے ہیں حضرت خضر کا ہے ذلقرنین کا ہے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ ہے تو جو ہے اس کو کہتے ہیں آواز و نصیحت قصے اور واقعات جنت کا ذکر ہے جنم کا ذکر ہے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کسی عالم کے پاس نہ جائیں تنہائی میں بیٹھ کے آپ پڑھ لیں واقعہ ہے قصہ ہے ذکر ہے آپ پڑھ لیں دوسرا ہے دوسری آیات وہ ہیں جن میں احکام ہیں نماز کا روزے کا حج کا زکاة کا جہاد کا غزو کا غچل کا وہ آپ اکیلے نہیں سمجھ سکتے وہ عالم کے پاس جانا پڑے گا نہیں تو آپ راستے میں رہ جائیں گے آدھی آیت پڑھی یا تو انو پتہ نہیں یا تو بات اوف کیوں دا ہے تو انو پتہ ہی نہیں ہے کلام دا لیں کے پچھے کیے تیگے کیے تو سکی سمجھو گے تو وہ عالم کے پاس سمجھنا پڑے گا سمجھا رہی میری بات کی یہ احکام آپ کو عالم ہی سمجھائے گا ساری کہہ ڈگرے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے کچھ حکم ایسے ہیں حدیثوں کے ایسے ہیں پہلے تھے بعد میں منع کر دیئے گئے اگر تو انویدہ پتہ ہی نہیں ہے تو سی دے قدیودر دے قدیودر دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھر کا آپ کہو گے ایدان دب ہی کوئی ہے آدمی حرام ہو گئی تے ہونو جو پہلے والی گال پاڑ کے دھون پینا شروع کر دے یا میں میں انہوں پتہ پہلو تو کسے نہیں سی روکیا اوہ مرے بعد اچھ روکیا بھی تے ہے نا آگئی نا گال دوارے سامنے اچھا اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان میں نہیں جانا آپ نے قبروں پر جانا منع کر دیا اور بعد میں فرمایا حرمایا اب قبروں کی زیارت کرو اس کے ساتھ تمہارے دل میں زہد پیدا ہوگا ان کو یہ بندہ آکھ نبی پاک دیادی سے حضور نے فرمایا قبرستان نہیں جانا اوہ کملی بلان تو اے پڑی یہ تو اگلی تپڑی نہیں نا اس کا مطلب ہے یہ عالم بتائے گا اب آپ نے توجہ نہیں فرمائی اب سمجھ آئیے اچھا یہاں لگے ہاتھوں ایک مسئلہ سن لو نبی پاک نے پہلے قبرستان جانا روکا کیوں تھا اور پھر کلیا کیوں پھر کھل پھاگ گئے ہو چلیے اچھا پھر ٹھیک بھائی تو بھائی توجہ کے ساتھ تقریر کرنے اور سننے کہا دیوں پہلے روکا کیوں باچ کلیا کیوں یہ تو نہیں بتا میں کہا پتا ہوں دا تے سننی نہ ہوں دا اور سنو اس کا جواب کیا ہے روکا اس لیے تھا اس وقت مسلمانوں اور کافروں کی قبریں اکٹھی تھی اور احکام نہیں آئے تھے کہ قبروں میں جانا کیسے ہے جب احکام آگئے نبی پاک نے حضرت مولا علی کو فرمایا فرمایا علی جنیاں کافرانیاں کبران ساریاں ٹا دے ایمیٹیریاں یہ دے بیچ کی یہ سانیاں کٹ 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 پھنائی دیتی یہ نہ دی بھولو تے سہینا پھر دیا یہ وہ حدیث ہے کافرانیاں کبران ٹا انہ دا حکم سی کئی ایسے بدماش نکلے انہ نے جنت البقی دے بیچ بھی بلڈوزر چلا دیتا یہ مسلمانوں کی کبروں کو بھی گرا دینا چاہیے ان کمینوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کبر ہمیشہ کافر کی گرانی چاہیے اس کی کوئی حیثیت وقت نہیں ہے رہ گئی مسلمان کی کبر میرے نبی نے فرمایا سنے آنے حدیث فرمایا اگر آگ پر تمہارا قدم آ جائے تو برداشت کر لینا پر کسی بندہ مومن کی کبر کے اوپر قدم نہ رکھنا صاحب بے بارے شریعت نے کبر والے چپٹرن بے بارے شریعت کے اندر لکھا ہے فرما دے نے کسی کبر اس کے ساتھ ہے انٹیک لاکھ نہیں بینا کیوں فرما کبر والے کو تکلیف ہوتی ہے ایدہ مطلب بے نکلیا مسلمانان یہاں کبراندہ حکم ہو رہے تکافراندہ روکے آئیس تو سی کہے دے کٹھیاں سن پتہ نہیں سی بھی کمیں گانا کمیں آنا ہے تو جدو حکم آ گیا فرمایا کافر دی کبر بنونی نہیں تو مسلمان دی ٹھونی نہیں توجہ ہے نا اور یہ فرمایا کبر کے اوپر قدم راکھ کے نہیں چلنا کبر نوٹیک نہیں لونی اور فرمایا کبر تونی نہیں مسلمان دی اور اگلی بات فرمایا جب بھی کبرستان جانا چل کے کہنا سلام علیکم یا اہل القبور اگر ایس کبر آ لینو سلام ہو سکتا ہے تجڑہ ہار کبر چوندہ یا اس مصطفیٰ نو بھی سلام ہو سکتا ہے بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ اذرات کو اور پھر یہاں سے یہ بھی سمجھ آگئی نہیں کبر امیر کے مٹی ہو گئے میں کہتو آڈیکلی مٹی نہیں ہونی پا جی توڑ بھی کرنی ہی سانجانے مانڈ کڑ دیرنی تو سانو کے لئے صاحب نہ کہیں نہ ہیں آپ کی بھول ہے نبی پاک نے فرمایا نبیوں کے جسموں پر نبیوں کے جسموں کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے اس زمین کی مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے شہید کا جسم سلامت رہتا ہے حافظ کا سلامت رہتا ہے فرمایا جو اللہ رسول کے لئے جہاد لڑے اس کا سلامت رہتا ہے نیک کئی بندے ایسے ہیں جن کا جسم سلامت رہتا ہے ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا کبروں کے اندر جڑے او دے ہو گئے نا مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ دسائیں کوئی نہیں ہوتے دسائیں توڑ کر نہیں کرنی کسے دے ہو کے مر ہو اب سمجھا رہی ہے جنب یہ کہنا کہ انج ہو گئے ہیں جاہاں پر آیاں میں کھچانا ماریا کر نبی پاک علیہ السلام نے اہد کے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ہے فرمایا قیامت تک کے لئے جو اہد کے میدان میں آکے ان کو سلام کرے گا یہ سلام سنتے بھی ہیں قبیلہ بن خزا کی عورت ہے جس کا نام تھا فاطمہ خزائیہ وہ شام کے وقت وہاں سے گزری ساتھ میں بہن تھی انہیں آکے میں حضور دیا دی سنی یہ بھی آیا کبران رہے ہیں اہدہ علیہ السلام بند آکے تھے سنن دے نے وہ کہی دی پہنے پھر سلام کر کے ویخ نہ لگی آج انہیں کہا شیخ محقق نے مدار جو نبوہ میں یہ لکھا ہے وہ دونے پہنا جان دیا پہنی سے انہیں آگیا اسلام علیکم وہ کہنے ساڑھی باج مٹھی سی جواب آلے دی اچھی سی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے جرامی قدر حضرات کون نے کبران والے نہیں سنتے میں کہا تو اٹھے نہیں سنتے تو اٹھے تو جیندے نہیں سنتے ایسے ٹیٹھنے اے دی نباری یقین ہے کہ جیندے بھی نہیں سنتے اسی قرآن دی آئیتا پڑھنے ملاج جائے دے سنتے ہی نہیں میں کہا تو اٹھے جیندے آئے تھا آہاں گوڑے ہو کہ مرنہ تو باتو اڈاہ چھر کی یہ ہونا ہے جو بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھئے یار خدا کی خدا کے لیے تو قرآن مجید کی ایک آیتیں ہیں واضح و نصیحت پر جنت و دوزق کے تذکرے پر واقعات اور قصص پر وہ آپ اکیلے پڑھ لیں آپ کو سمجھا جائے گا اس کی بھی اگر تشریف پڑھنا چاہے تو عالم کے پاس ہی آنا پڑے گا لیکن ظاہری طور پر کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھا جائے گا احکام ہیں تو عالم کے پاس آؤ وہ تمہیں سمجھائے گا اس کا کیا کون سا حکم ناسخ ہے کون سا منسوخ ہے کیڑا حکم ہے جیڑا بند ہو گیا تکیڑا ہے جیڑا جائز ہے دیکھو نا آپ کہیں کہ قرآن میں کوئی ایسے حکم بھی ہے جو جائز بھی تھے اور بند بھی کہاں ہیں قرآن مجید برحان رشید میں اللہ تعالی نے پبندی لگا دی نبی پاک علیہ السلام آپ کی مجلس میں آنے کے لیے کیا فرمایا جیڑا میرے نبیری بارگاہ چاہوے نا فرمایا وہ جب آئے تو پہلے اپنا مال خیرات کرے صدقہ دے اس کے بعد میرے نبی کے پاس آئے اور یہ وہ آیت ہے جس پر صرف مولا علی کا عمل ہے حضرت مولا علی شیرِ خدا وہ عظمت والی عزتی ہیں سمجھ آ رہی ہے آپ جب آئے آیت آئی نبی پاک نے سنائی آپ گئے جلدی جلدی جڑا روپیہ سی آپ نے خیرات کی تا آ کے نبی پاک نگال کی تھی اللہ رب العزت نے قرآن کی پھر اگلی آیت نازل فرما دی فرمایا باس محبوبہ اس میں تیری عمت کے لیے پریشانی ہے اسی تیرا مو بکھنائیں اسی تیرا نو آسانی رکھنی ہے بات حکم آیا بعد میں ختم کر دیا قرآن میں بہت ساری مثالیں حکم آتا تھا بعد میں ختم ہو جاتا تھا تو یہ آپ کو عالم بتائے گا آپ سمجھ آئیے گرامی قدر حضرات تیسری آیات ہے تو یہ بات وہ ہے موتشابہات ان کو سمجھنے کے لیے عالم ہی کافی نہیں تکڑا عالم میں نے کیا کہا تکڑا عالم کافی ہے جو علم الکلام کو سمجھتا ہو جیسے قرآن مرید برحان رشید اللہ تعالی نے فرمایا یوم یکشف عن ساق فرمایا قیامت والے دن ہم اپنی پنڈلی تمہیں دکھائیں گے اللہ تعالی کا جب جسمی نہیں جیسے ہمارا ہے پنڈلی کتوں آگئی ہے دے جوابے دا میں کلیاں بے کے ترجمہ پڑھنا مگا پاتے انہوں اللہ میں علمہ تو یار یار دن تین چڑھنا وہ دے جواب کیا ہے میں نے صرف یہ کہایا پڑی ہے ابھی اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمان وعلالعرش استوا سنیا تو علاوہ جنہیں بندے ترجمہ کرنے کہتے ہیں اللہ آرستے بیٹھا میں نے کہا جا اللہ انتیا اوڈا جسم ہوئے تھا کیتے بوے اوڈا جسم ہوئے تھا بوے سمجھائیے اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے اور مکین و مکانیات سے پاک ہے ساری دنیا چھوٹی ہے میرے رب کی ذات بڑی ہے وہ اس کائنات میں سما ہی نہیں سکتی ہے ایت ہے تیڑ دے دانے جڈی بھی دنیا نہیں اور اللہ دی ذات خدا دی قسم جتنے تمہارا زین ہے نا جتنا زین ہے اس میں جتنی بڑائی جزاک اللہ آپ سوچ سکتے ہیں قسم خدا سی اس سے بھی بڑی میرے رب کی ذات لوگ کہاں مدنی کیا تماشاں بنا یہ ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اللہ نے عرش پر استعوا فرمایا استعوا کا لفظ ہے جلوس کا تو لفظ ہی نہیں ہے جلوس جالا سا جا جلوس کو کمانا بیٹھنا ہوتا ہے استعوا کا مانا بیٹھنا تو نہیں ہے چوڑ بندنوں کی پتا ہے ایت رولے نے ہم کہتے ہیں امام محمد رضا کا ترجمہ کنزل ایمان پڑ اب وہ عرش کا کیا مطلب ہے کاش کے آپ کو سمجھ آ جائے آلہ حضرت صاحب نے سارا مسئلہ یہ آلکار چڑھے ہیں آپ نے فرمایا جیل آئے عرش بنا ہے نا استعوا دا مطلب بہتا کی یہ کاش کے تو انہوں سمجھ آ جائے مٹھا جائے بولنگا فرمایا اللہ نے اپنی رحمتالی نظر دے اتے پائی استعوا کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت چمہ چمہ ہر وقت برت رہی ہے لیکن آلہ حضرت نے پوچھے اب یہ عرش دے اتے کیوں پہی واسدی یہ ہاروے لے اللہ نے کیوں استعوا فرمایا ہے اے ہون آلہ حضرت فرمایا عرش حق ہے مسند رفات رسول اللہ کی اس واسدے کہ میراج دی رات اللہ نے اپنے یار روئے تھے بٹھا رہے آئے ہوں صدقے جامعہ سنیو آئے تکمیر آئے بطاق بطاق گل سمجھا رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرت کو فرمایا اس کو خاص توجہ کا مرکز بنایا دیکھو نا یار تو اڑے گار بھی پتر دا بیا ہوئے تو اڑے دولے نہیں ہونا ہوئے نا بار بار کمرہ سے جاؤ سیٹ کرو فیٹ کرو بار بار دیکھو اندر کوئی نہ بڑے کھشبو چھڑکاؤ پوری توجہ ہوں دیئے پیچھے جڑنگے تو تالہ لاکھ جانا ہے ہاں اے دولے رکھ ہمرا ہے اور جتھے تیرے دولے نہیں ہونا ہے اور یو دا انہا لیات رکھنا ہے جتھے جو جہاں دے دولے نہیں ہونا ہے انہوں نے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرت یہ ہے اس کا مطلب اور یہ تمہیں خوشک ملنا کیا سمجھائے گا یہ ہے قرآن کی وہ آیتیں جو تکڑہ عالم سمجھا سکتا ہے عام بندے کے باس کی بات ہی نہیں ہے اور اللہ نے فرما کہ آمت والے دن ہاں بنا پڑی پنڈلی دکھائیں گے وہ جدو اللہ دی پنڈلی ہے یہ کو نہیں بکھائے گا کنے اب قرآن میں تو اس کا جواب کیا ہے فرما اس کا مطلب یہ ہے جیس طرح بندہ کسی تے غصے ہوندہ ہے نا تو پھر بندہ تھوڑے جا سلوار یا چادر کونج کے کھلو ہوتا ہے غصے کا اظہار فرما اے دا مطلب ہے غصے کا اظہار کونو سمجھائی جے تو یہ آپ کو کون سمجھائے گا اے جے لمدہ لٹ اس جاہل نو کی پتا کوٹھے آلی سرکار بابی تیش ہے ہی کوئی نہیں میں کہتی راب باتی ہے ہی کوئی نہیں تینوں کی مسئلہ سمجھاؤں میرے کتھوں آگئی یاجوج مجوج دی قوم نیٹ چالدہ پہ آتے تینو چار چمچے اگر اوڈا کو چمچا بھائی ٹھتھتا سو ایک بار منڈا آئے جنا یاد رکھے جنا اور آئی تک کہ دیکھ اسے چمچے جرت نہیں یوی فقیر دینال گل کرے میں کہتوڑے پیون بھی جرت نہیں ہوئے گی چونکہ ہم محمد رضا والے ہیں جو جہاندی لنڈی بچی اٹھ کے بہ گئی دین تے تبصر کرنباستے جنا تینو ایڈا دین سمجھ آگیا ہے میں نے تو اپنے عید کے استعمال میں کہا تھا میں گیا تین چار ہزار بندہ الحمدللہ عید پڑھ دائے تاندلیاں والا شہر میں جمعہ پڑھانا تو اتھ ہی میں عید پڑھانا تو میں انہوں نے آکیا میں کہا اے اٹھے کو مرزے دا چمچہ بیٹھا ہے کہ تو اٹھا مرزا تے ہیں کہیں دا ہے اب باندری جائی جڑی یہ کہیں دا ہے نہ سننی ٹھیک ہے نا بابی نشیہ سا رہی کہیں دا کوئی بھی ٹھیک نہیں تو اٹھے بابے بھی ٹھیک نہیں لیکن تسی ایک دیو دے پیچھے نمازہ پڑھے بے غیرتہ جدو ٹھیک ہی نہیں نماز کی دا ہو جائے گی ساڑھ اسی ٹھیک ہی نہیں دربانہ دے جان دے ہو تسی شرک کرتے پڑھانا بے حیابہ جدو اسی شرک کارنیاں ساڑھے بچھے تو اڈی ہندی کیوں اٹھا نکڑ جاؤ لب ہون اپنا پیو اے نا دا پیو تو میں اے تو میں انہوں منی بیٹھے نے امام اے دا مطلعہ بے محبت ہی جاگے اے نا دا پیو تو چلو میں اوہ کسے دے پیچھے دے کھلو تے رہے اوہ تو اڈا کون ہے اوہ ناملوم بچیو اہی نکتا میرا ہاک باندہ ہے نا اوہ لابارس بچیو اوہ مرزے دے فال برو سارے انہوں غلط بھی آکھی جاتے ہیں پیچھے لوگیں اے اللہ انہوں تے میں کیسے گنتے فلسفے تے انہوں سمجھ آئی یہ ہے میں انہوں ایک بندہ کہیں حضور ای ہی دالے دین بھی ذلیل کیتا جائے تو میں آکھے یہ ذلیل کرنا چنگی تھا تے یہ اللہ دی سننا تے اوہ کی دان میں آکھے اللہ تعالی نے شیطان جنہ چنی سے ذلیل کیتا چنگی تھا تے ذلیل کرنا تے میرے رابطی سننا تے اللہ نے اپھے ذلیل کر کے کڑیا کہیں دا سی میں باب آدم نو نہیں مانتا جو میں کہا انہوں نے بھی باب دا انکار کیتا شیطان بنیا تو باب آنکیتا تمہیں شیطان سمجھا رہی ہے دے میں کہا چنگی تھا ذلیل کرنا تے رابطی سننا تے اللہ نے انہوں ذلیل کرنا تے چلائے نگل جائی تھا وہ کہیں دا سی ربا تے انہوں مننا انہوں نہیں مرنا میں انہوں میں شانہ دیتی ہیں انہیں تینوں مرنا انہوں میں دیتی ہیں انہیں فرما جی انہوں نہیں مرنا تو چالے پھر اسی بھی تینوں مردود کر سنے میں ویکھاں گا بابیں انہوں چھاڑ کے میرا پترے جدو تو جائیں گا رابدی بارگاہ دے اندر میں ویکھاں گا اور چودہ سو سال تو کہتے ہیں باہر لے بیت تو بعد ہونتے ہون میں یہاں میں کہا کہ تین نبوت دادا بانا کر دیں گوڑے یا جو تیرا حال ہے پچھلی ساری امت گمراہ رہی ہے ساری امتنوں کو تینوں بوتا تیرکو ککالا علم ہے تیرکو تینوں ساری سمجھ آ گئی ہے اب میں بابیں انہوں میں نتوڑے بابیں انہوں کو کتاب نہیں لکھی تو میں کہا بخاری تیری بے بے نہیں لکھی ہے مسلم ترمدی نسائی اے قرآن دیت تفسیران اے امیورہ لکھییاں نے اے میرے آن بابیں بدماش جہاندہ آہ میں کہا سنو اے جیلمی جاہلا اگر اے تھے میرا داتا میرا خاجہ میرا سلطان باہو میرا محدث آزم میرا مؤین الدین سابر کلیر دہلی دا بادشاہ اگر اے تھے سیال شریف اے تھے بارو شریف اے تھے سیواگ شریف اگر اے تھے جماعت علی مہر علی غوثیج علی اے بولو یار میاں کھانا آ لے ہو اگر اے میرے بابیں ننہ آن دے آج جائی تے سارے کوئی رنجید سینگ دا منڈا ہونا سی سمجھ آئی نا تے کوئی توبے سینگ دا منڈا ہونا سی اے تھے بابیں آئے کسے نے سانو غلام علی بنا آ چڑے آئے کسے نے غلام عباس بنا چڑے آئے کسے نے غلام ابو بکر بنا چڑے آئے کسے نے غلام عمر بنا چڑے آئے بابیں آنے کی تو میں کہے یار اڈا بڈا نمک خرام نہ بن اور ایڈر سنو سارے آئے کمینڈ میں انڈی آجے پہلو میرے تو سو اڈا میٹھے دو رازی بیٹھا بڑا جامکے سنے آجے وڈیاں وڈیاں میں بنا چینی چاس نہیں ہوں دیجی نی تو اڈی اندر چاس ہے جانا ہاں بھائی بات ہے از جن کےڈا سٹیج بڈا جڈا نہیں اللہ دی رحمت نال بیکھیا لیکن گلے سٹیج بڈا نا دیل بڈے ہونے چاہی دے تمہیں جا رہی ہے اوہ تے ساڑے سامنے جو جاندے جنازے ہوندے ساڑے سامنے بٹھا دیں دے اے کونہ جی ساڑے چور مین چیر مین چور مین نہیں ہوندے زبان تی لگ بھی تے جاندی یا نا یار آجی پھلانا تا جی ایم پی ہے تے آجی پٹرول پامپ ہے تے فلانا ساڑا تے ڈیزل ہے تے ساڑے سامنے آ دیوانے بہا نام آوے مچل کے سبان اللہ اور ایسے واسے حضور نے فرمایا دین آیا بھی غریبوں میں تھا رہے گا بھی غریبوں میں جا رہی ہے اس اتوڑے نصیب نے جزاک اللہ حضور کو اللہ تونہ برکت دے امیران دا شاید آج انہیں پارلیمنٹ بیٹر شاید ایک بندہ ہوئے گا جا دو جیدہ کمونڈا حافظ یا عالم ہوئے سب آکس فورڈ بے ہے مکہ جمعی ہی ہوتا ہوئے اے بی ہوتا رہا ہے جو جاندے انگریز دا کتے نو آنا لے کتی نسل ساڑے ہوتا مسلط ہوگئی گال میں کر دا دری تسی جاندے ہو صدی گال کرنے کو ہرے جیدی آ رہا ہے صدی کریا کرو نا اللہ اکبر گال کری سمجھا رہے آسی ذرا دس سو ہاں بابیاں تو آپ اگے ٹاپ گیا سی ہاں 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 میں صرف یہ داستہ پہ آسی میں کہا تھوڑ جی توجہ کرو تو انہوں میں گال دس ہاں میں مرزے نو اوپن چیلنج کی تو ہے میں تو آڈے سامنے بھی کر دا تھے کمیدار لوگ بیٹھتے ہیں میں کہا مرزے ہاں تو کہنا بابیاں نے کو جنہی کی تا اسی نمک حرام نہیں ساڑے پہ او دادیاں نو بابیاں کلمہ پڑھایا ہے اسی تو انہیں گیت ہے کہ نہیں گونے ٹھیک ہے میں کہا مرزے ہاں تو تو تیرا کو چمچا اوپن چیلنج پوری دنیا دے بچوں ریسرچ کمپنی صدو جیتے توانو اعتماد ہے انہوں آکھو برے سغیر دے بچ آکے نہ تحقیق کرے ایتھے اسلام کے نے پھیلایا ہے جے میرے بابیاں دا نام آئے تی فیرے بغیرتی بند کر دے بھی بابیاں نے کج نہیں کی تا او بے حیابہ تون تے اینا لوگ کا نو کفر اور شرک دے فتوے لاکے شکت پید مبتلا کر دا پیان اینا نے کی تے کج نہیں یا تا دین تو فارق سانتے نو نماز تک نہیں پڑھنی یا ہوں دی تون تے نا سارے ہیں نو کافر بنایاں نا ہے بابے او سن جنہ نے کافرانو بھی کلمیں پڑھا کے مصطفیٰ دا غلام بنا چاہے ایک بابا دی یہ تو ایک بابا ہے نا قسم خدا دیئے دان دے لکھاں بابے آ جاننا لکھاں بابے ایک مہینو دین ورگے نہیں بان ساگے تے جدو ایس بابے دا اے حال ہے تے بابے مہین پاک دا حال کی ہوئے گا تے مہینو دین جیدے قدمہ چاڑی دن بے آکے فیض لے گیا اور کہیں دا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان را پیر کامل کاملان را رہنما دسو پھر میرے داتا دا حال کی ہوئے گا اور دسو اے داتا جنہا گوہ سے باک دے دربار تو فیض لے کے آیا ہے پھر میرے گوہ سے آزم دا حال کی ہوئے گا تو آج کہیں نہ بابے شہی کوئی نہیں اور قرآن مجید پڑ اصحابے کا ہف کون نے یہ بابے نے آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی میرا خیال ہے کہ انٹا بورا ہو گیا نقشبندی صاحب باس کریے قوم تو توڑی تھک گئی ہے سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں ہنو پسینہ کی تا جا کے آیا جے اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو قرآن مجید میں اصحابے کا ہف کون ہے بابے کہ تو کہیں نہ بابے کوئی نہیں پہلی ہوں تا چھ بابے ہن تا میرے مصطفیٰ دی امت دے بیچ بھی ہونا جا رہی ہے نا اوہ نے پیچھے کتہ ٹھوڑ پہ آ امام کرت بھی لے دے نے ایک نے بٹا ماریا تو کتہ نے آکھ ہے یا اللہ میں نے زبان دے میں آج سوکھیانا گالتا کرنا وہ گئے دا میں نے بٹا کیوں ماریا جے فرمایا کتہ تا کام پہنکنا تو پہنکیں گا انہیں اکھا کتہ ضرورا پر ولیا نو پہنکنا نا کتہ ماں ضرورا پر ولیا نو پہنکنا اے کڑی گال رہی جنا میں کو نہیں پہنکنا اچھا نہیں پہنکنا اچھا پھر تمہیں جنت چیزیں سمجھ آ رہی نا اور ہیگے کون اے سنے آجے اصحابے کحف تے پہنکیا کون نہیں کتہ آج دے لوکر نو بتا نہیں کی ہو گیا اصحابے محمد نو پہنکی جاندے اے تھے تفسیر روح المانی دے ایک نکتہ دسا تفسیر روح المانی دے نا ان آیتان دے تاج جیتے لکھیا ہے اے اصحابے کافتا کتہ دے نام سی کتمیر اور وہ اللہ دے ولیاں دے لڑا گیا نا تے علماء نے لکھیا ہے جنت دے بے جائے گا رافضی لوگ جڑے اہلِ بیعت دے بڑے نارے لہن دینے اور سی آباد دے دشمن باندینے نا اور پہنک دینے حضرت ابو بکر عمر دے خلاف حضرت امائشہ دے خلاف اور کہنے دے خلافتان کھولے یا باغ کھولے پدک کھولے پھلانا کھولے گا ٹمکانا کھولے گوڑے اور تو سی نہیں دے لو سمجھا رہی ہے میری گال دی ہاں جو جان دی کتی بھی لی پہنک دی یہ ہویا کی ادھر بکھیا رہے ادھر میرے آن سنو تو انہوں نے مطلعہ سمجھا ما علامہ محمود علوسی بغدادی نے لکھا ہے فرمایا بعض رافضی یہ کرتے ہیں کہ اپنا نام یا اپنے بچے کا نام کالب رکھتے ہیں کالب عربج کتے نو گئی دے جے آگے وہ کہنے دے نے کالب علی علی کا کتہ اے تفسیران چلی تھے آجے اسی صرف تو انہوں پڑھ کے سنونا ہے انہوں کہنے دے نے علامہ محمود علوسی بغدادی کہیں دے نے بعض لوگ وہ کہیں دے نے ایسی اپنے آپنوں نے علی دا کتہ کہنا ہے کیوں کہیں دے نے یارہ کتہ ولیان دا ہو گیا تو جننچ گیا کہ جیڑا ولی دا ہو جبے جنتی ہے تو جیڑا علی دا ہو جائے وہ بھی جنتی ہے کہیں دے اے رافضی یہ گال کر دے نے پر رافضی ہوں دا کونے جیڑا سیا ابنوں پاؤں گیا محمود علوسی بغدادی نے علی دا کتہ جننچ جائے گا پر جی میں وہ کتہ اصحابے کہب نو نہیں پاؤں گیا تو جننچ جائے گا علی دا کتہ جی اصحابے محمود نو نا پاؤں گیا تو تا جائے گا ہائے حسد کے جاما توجہ آپ نے اپنوں کہیں دے یا لی دا کتہ تے پاؤں گیا سے ابانوں ہے فرمایا پاؤں گا نالا نہیں جانا آئے حسد کے آئی مسئلہ کیسا نکتہ لکھیا محمود علوسی بغدادی تہلے لگی اصحابے کہا دا کتہ ولی کا کتہ ہو گیا تو جنن میں تو علی کا کتہ اگر میں وہ نہیں سی پاؤں گا تو تنہوں نہ پاؤں گا کون سمجھائی تو مانڈ دی یہ تب مسئلہ جس کو سمجھنا چاہئیے یہ بھی قرآن کا پیزہ ہے تو اس مرزے کو میں نے اوپن چیلنگ کیا ہوا ہے میں کہا پوری دنیا میں جس ریساٹ ٹیم تے تیرا اعتبار ہے جا کہتے ہیں میڑے بڑے رابطے نہیں میں کہا آمو تو مسئلہ دی دال اور نہ دی کتی تو بھوڑے ہیں دی مار میں نہ آنی لہن دا کوئی مسئلہ سنا کر جائے سمجھائی نا جی مسئلہ سنا کر جانا بھی خانو آج جائے کیوں بزرگو ایسے ترہ نا جی ایسی دیل توڑا نالے بند نہیں پر جیڑا مسئلک دا دشمن ہے نا ہسی تو وچوں ٹاپ جائے گا ہے مسئلک تے پکے ہو جو نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو میں کہا جیڑا کسی کو کچھ نہیں کہنے دا نکار لے جا جو ہے نا نکار ایکڑی گالے کسی کو کچھ نہیں کہنے کہی جیدو کلمہ پڑے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سب دا انکار کیتا ہے اسلام دی بنیاد یہ ساریاں نو مانڈ کے رکھ صرف راب نو مانڈ یا راب دے رسول نو مانڈ ہاریاں دا انکار کر راب دھت کر قرآن پڑھنا نا بسم اللہ تو نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دا مطلب کیا ہے یا اللہم اپنا مانگنا شیطان دے کلون کسی نو شیطان اکھنا چھوٹی گا لے او دا نام تے ازازیل ہے آپ کو پتہ ہے ابلیس کا نام کیا ہے ازازیل او دا اکھل نام انہوں شیطان اکھ دیو شیطان شرارتی نو کہیں دے شیطان تو نکلے ہے فسادی نو کہیں دے جے پڑھنا قرآن ہے انہوں اہمی فسادی آکھ ہی جانا ہے کجنا آکھ ہے فرمایان نہیں جدو ساڑھے رحمت علی کلام نو پڑھنا تا ساڑھے دشمن نو گوڑا منڈ کے راکھے نو پڑھا جیا ان کا مجائی جو ہے ایدہ تو حاجی فخر و دین بن جانا نہیں گاڑ نہیں گاڑ میں تھے ایدہ نے گاڑ بڑھنا ہے کیسے رو پکڑ لی اپنے سوجھو ہی نہیں مرمائی میرے اوہ پایانیس کی دید جانی ہے نا ہائے ہائے اے اللہ رسول کے ولیاں دے دشمنہ واسطے ہی ہے سارا کوئی سے ایتھے بہتے تو انہوں فلڈڈا جان دینے نہیں کچھنی کہنا جا جا کر لے جائنا سارے ہم یہ جو ہے اس کو تو میں کہوں گا اپنے پاس اس کے علاوہ تقریر کوئی نہیں لیکن اگر غیرت ہوئی مجھے ایمان سے بتائیے آپ کے ماں اور باپ کا دشمن یا بھائی اور بہن کا دشمن وہ گھر لے جائیں گے یہ آکھو گے کچھ نہ آکھو نہیں اس لئے تو تو اڈا خون غیرت ماردہ ہے کہ جیدہ کلمہ پڑھ کے جنت نہیں آؤمیدہ رکھی کھلوتا ہوں اس لئے غیرت ہی کوئی نہیں آؤمیدہ اس وقت بھی غیرت آنی چاہیے تو مرزا اینڈ کمپنی کول چمچے کڑچے چھوڑے سب کے لئے اپن چیلنج بیٹھے ہو آپ ثابت کریں یہاں ایمان کے تیرے پیونے پہ تو تو کہنا بابی شاہی ہو تیرا تب بائی کو نہیں تو تیرا پیونے کی تو پھلے آلان ہے لیکن میرا سوال یہ ہے بتا یہاں اسلام کس نے پھیلائے اگر میرے بزرگوں کا نام آئے تو پھر زبان باندھ کر جرامی قدر حضرات بات تور چلی گی اس مرزا نے بکواس کیتا ہے کہیں جہاں قرآن بغیر ترجمے دے جیڑا پڑھ دا اینڈیر یہاں فرانچس گاڑاں کر دا اے تو اسی کلیپ سنے گا نہیں نا انہوں سرچ کر لے ایک کلیپ تو انہوں نا لبے میری زیمہ داری میں سرچ کر کے دیا گا صرف داستہ پہ یہاں کنے آکھیں ترجمے دے نال قرآن پڑھنا ضروری ہے میں اس مرزا نو کچھ نہ چاہنا اگر ترجمے نہ قرآن پڑھنا ضروری ہے قرآن دے بجھ کئی آیتہ ایسی نے جیدہ ترجمہ آج تاہیں کوئی جانی نہیں سکیا انہوں جیدو کوئی پڑھے گا تا کی تیرا فتوہ ہوئے گا آکھیں اوہ کیڑنیاں نے کہ میں کہا علیف لا میم کرخا ترجمہ یاسین کرخا ترجمہ کافہ یا این سعاد کرخا ترجمہ حامیم کرخا ترجمہ میں تو ایدہ تھا نہیں پتا چور نہیں چور دی مانو پڑھو نا کہنڈا جیدہ ترجمہ تو بغیر قرآن پڑھتا پھرانچے چگاڑ یہاں لکھ لانا تیری گندی سوئی دے اوٹے یار علیف لا میم کا ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے اگر کسی نے کبھی دعویٰ کیا میں نے ترجمہ ترجمہ میں نگال کر کوئی صحابی کوئی اہلِ بیعت دا بندہ کوئی ولی کوئی عالم کس نے آجتے ہیں یہاں کے آئے کہ جدو اینہ لفظوں دا ترجمہ ہے تا قرآن اکھئی ہے تو میں کہا کار ترجمہ کیونکہ ترجمہ تو بغیر پڑھے آتے گاڑ کر دی گئی ہے اچھو اپنی میں نہیں نہیں بتا لانت تیرے گندی سوئی دے دوسری بات اگر کوئی کہتا قرآن کو ترجمہ سے پڑھنا ضروری ہے تو میرا سوال ہے اس بندے کو جدو نماز دے ویعت قرآن پڑھ دیو الحمدللہ رب العالمین یباد سورت پڑھ دیو نال ترجمہ پڑھ دیو تو میں کہا مرز دے تعلیم دے مطابق ترجمہ نماز گاڑ کٹ دیو نہیں یار یہ تو وڑا کو کتا بندہ یار میں کہا ہون سمجھ آئی دے اگر ترجمہ دن آل قرآن پڑھنا ضروری نماز دو کی حکم ہے ہون سمجھ آئی ہے تیسرا میرا سوال ہے ایک بندہ ہے یا پڑھ انہیں پڑھ نہیں اردو پڑھ لیکن ایک قرآن دا اجاز ہے چٹا آن پڑھ بندہ بھی پڑھ تو قرآن دی زبان تے بھی جاری ہو جان دا قرآن دے سین دے بھی چیز بھی جاری قرآن دا اجاز ہے تیمہ کہ چٹا آن پڑھ انہ ترجمہ پڑھ پڑھ کے بھی سنا تو سا دی سمجھ نہیں تو ہے یا ان پڑھ او جدو قرآن پڑھ فرانچ گاڑ یہ کھڑ دے کھن آئی جے سمجھ اے او گندہ بندہ ہے اے جنہ کلیاں بیع 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 مرشد بی پیر لا وار اس بچے او جدو پڑھ دے نے تا پھر مرز برگ بڑھ ادھر آؤ آپ کو بات سمجھ جانو سیرے لائے یہ بھر نہ کی چاہنا جو سمجھ چاہندہ باک چھڑ دے نہیں قرآن مجید سورہ مدسر اللہ نے فرما تنفعہم شفاعت الشافعین فرما کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت نہیں کرے گا کہندہ سننی کہندہ شفاعت کرے گا شفاعت ہوئے گی میں قرآن پڑھ قرآن بھی آیا سورہ مدسر آہ دیکھو اللہ نے کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو آٹے بیچ کوئی سنن کے پریشان ہوئے نا قرآن آیت سورہ مدسر شفاعت کوئی نہیں کرنی آسان سننی مولوی آنے آگے آگے نا آس گے نا انہیں عقیدہ کیوں بنایا ہے انہ صرف ایک قائد پڑی ہے اور دوسری بات ہے پہلی بات ہے اور دوسری گال ہے کہ جن پڑھ دے بھائیو کہ قرآن چھوڑ جنت 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 کتھ ذکر آیا سارا پڑ تاکہ تنہوں پتہ لگے بھی جنت کی یہ اس طرح شفاعت دے بارے قرآن مجید تی میں سپارج اٹھا ایمیج پندر میں سوڑ میں جت جت سارا پڑ ایتان لکھ پھر ترجمہ پڑھ پھر تنہوں پتہ چلے گا کہ شفاعت ہونی ہے یا نہیں ہونی جدو تُو ساری ڈیٹیل پڑھی نہیں تو تنہوں سمجھ نہیں کوئی نہیں ہونے سمجھ آئیت پڑھی آئیت پڑھ کہ قرآن دی سورت نمبر چھہتر عید نمبر بہتر شفاعت کوئی نہیں کروگا ساڑھی قوم آخر مسلمان تو ہوئی نہ انہا جذبات ہے کہ انہیں اچھا شفاعت تو پھر کوئی نہیں ہونی گوڑیا مرزیا پچھلی آیت پڑھ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّين حَتَّى عَتَانَ الْيَقِينَ سَمَا تَنفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پیچھے اللہ یہ فرماؤنگا ہے کہ اوہ کافر جنہا نیا کیسی ایسی قیامت کوئی نہیں ماندے اور اس سے گندے عقیدت مار گئے فرمایا اینا کافران دی شفاعت نہیں اوہ گوڑے گال کافران دی دی پھئی تُو امی کافران دا ماما بڑھ گیا سننی تا بولے نا یار تُو کافر ہیں انہا دی بیچ بڑے کھلوتا ہیں گال کافران دی پھئی ایم ہی انہا دی ماما جی بان کے کھلوتا نا اب آجاؤ ذرا دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت دی گال قرآن دی بچ سن لئی نا کہیں دا تو آنو کی دا بتا کہ نبی باگ نے شفاعت کرنی یا اگر تین آیت ترجمہ بھی آ جان دا نا اللہ ادھر دیکھو میری طرف تاکہ مسئلہ سمجھ جائے کون ہے جو شفاعت کرے گا اگر اللہ نے فرمایا اللہ بِعِذْن ہی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کرے گا دوسرا نہیں کرے گا سمجھ جائی ایک قائد پڑھ یہ کافران دے بارے ہے ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرما ہم آپ کو اتنا راضی کریں کہ آپ راضی ہو جائے امام جعفر صادق سے کیسے نے پوچھا کہ حضور تُسی اہل بیعت عظیم فرد تُسی دس ہو کہ تو نانا جی کدو راضی ہون گے ان ترجمہ سن ہے جی ڈیڑھ کہیں ڈیڑھ سن دنے ہو گیا پتہ نہیں تو آبے نہ آبے آئے گی تی اگلی گال سن لے جی نہیں تو اڈی جان میں چھڑ دیں گا میں بیعت ہی سن سن سمجھ رہی نا حضرت امام جا فرساد جی تو نانا جان نے کی فرمایا سی مکی میں راضی ہو مانگا فرما میرے نانا جان نے فرما سی جدو تک آخری امت شفاعت کر کے جنت چن لے جا ما میں راضی ہو نہیں نہیں ایک ہندہ شفاعت نہیں نبی پاک نے فرمایا حافظ دس بندوں کی شفاعت کرے گا تلے پہ گئے ہو تو میں اگلے سال آ جان گا نبی پاک نے فرمایا جو بندہ حاج کر لے وہ اپنی قوم میں سے چار سو بندوں کی شفاعت کر جنت میں لے کے جائے گا میرے نبی نے فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم آپ نے فرمایا ادھر بیکھ ادھے فرمایا قیامت والے دن تین گروہ شفاعت کریں گے سب سے پہلے نبی پھر علماء پھر شہید تو کہیں شفاعت ہی کوئی نہیں نبی پاک کوئی پچھا گیا دور کنے بدے دن شفاعت کرو گے نبی پاک کروں گا اتنے تمہاری دنیا پر درخت نہیں اتنے درخت وں کے پتے نہیں اور اتنے کنکر نہیں جتنوں کی شفاعت کر کے میں مصطفیٰ جنت میں لے کے جا تو کہنا شفاعت کوئی نہیں آ کی یہ ہو جیڑا فرمایا نا شفاعت نہیں ہونی ہو کہا فرند نہیں ہونی نبی پاک نے سمجھ جا رہی ہے سوری کعبہ بھی شفاعت کرے گا اور ساتھ فرمایا کہ حجر یا سوت بھی شفاعت کرے گا اور حضور نے فرمایا فرمایا لوگو رمضان بھی شفاعت کرے گا قرآن بھی شفاعت کرے گا رمضان آکھے باری تعالی سارا دن پکھا رہی دا سی میرا بڑھا یا آکار دا سی اللہ فرمایا جا رمضان اے تیری میں سفار قبول کی تی لے جا قرآن آ جائے گا اللہ فرماتا ان کو ہم زبان بھی دیں گے کان بھی دیں گے پہچان بھی دیں گے قرآن آکھے باری تعالی پڑھے میں پیار کی تا میں آج شفاعت کرنا فرما جا سا قبول کی تی اللہ جا جو ہے شفاعت یوں کافران دی گالے ہو تو اے کافران ماما پڑھے آ اے دا تو پرام پڑھا سانی سن دا بھائی پھائی ہو جرامی تندر گرا کیا تماشا بنایا ہوا ہے ترجمہ پڑھے آتے دیکھو قرآن مجید کی آیات تو یہ بات چار قسم ایک ہیں علی فلام میم والی آیتیں جنہ ترجمہ کس نہیں پتا اے بھی تینو عالم ہی سمجھائے گا تینو کی بتا لگ دوسری ہیں وعد نصیت اے ترجمہ پڑھ لے تیسری احکام علماء کل پڑھ اور چوتھی متشابہ جب تک تعویل نہ کی جائے تو سی یو دا مطلب سمجھ سک دی نہیں اور یہ بھی تکڑ عالم سمجھائے گا تو کہنے نہیں آپ پہ پڑھو اے تو آنو قرآن دے قریب نہیں جان دندے میں کہ آئی تک کسی نے یہ آکھ ہے کسی ڈاکٹر بیٹھے کندان نہیں جنیاں بھی پڑھ رہی نہیں پتہ لگ میں کہہ مرزی تم جنیاں مار جی پڑھ رہے صرف تو انہوں ایک مثال دیتی اتر ہر شو بیدیاں کلاس اندیاں مہر اندیاں اوہ مطباب چل بندہ 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 ہے یہ تیرے جنیاں پیدا ہوں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے جنیاں کیا میں امید کروں ہم قرآن پڑھیں گے قرآن کی تلاوت ضرور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا فرمایا اچھی قرآن پڑھ دا ہے اللہ انہا سواب دندہ جدا پورے شیر دے سامنے لوک دیکھ اللہ دی راج مال ونڈی جان فرما جب کوئی چھپ کے قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے اتنا سواب دیتا ہے جتنا چھپ کر صدقہ دینے والے کو اللہ سواب بچوں آپ بھی قرآن پڑھو جوان آپ بھی پڑھو اور جتنے بڑے بیٹھے ہیں آپ تو ضرور پڑھیں کیوں رو رہے ہیں فرما میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور آ کے نہ مجھے ایک بات بتلائی ہے اس لئے رو پڑھا ہوں حضور کون سی بات ہے فرما جبرائیل نے مجھے کہا ہے اللہ فرماتا ہے آپ کی امت میں جو بندہ آپ کا کلمہ پڑھ لے اور پھر وہ بڑھا ہو جائے اور بڑھا ہو کہ جب وہ فوت ہوتا ہے اللہ تعالی کو حیاء آتی ہے کہ اسے عذاب دے اللہ اس بڑھے کو عذاب نہیں دیتا اللہ حیاء کرتا ہے حضور اے تگال بڑی سونی ہے بھی تو اڈا کوئی امتی کلمہ پڑھ کے بڑھا ہو جائے انہو اللہ تعالی اللہ دہا یا کر لے دوست آہ جن نے سفید دادیا لے بیٹھے ہو مربانی کرو جدو ویا آندہ تو دہا جی کوئی نہیں ہوتا جدو تو آڈے کار ویا ہو ہو ہے تو سی آپ دوئی بیٹھ کے چل جائے آہ کوری دوئی 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 آہ ہو تب سرے سارے بگیار تن این دوئی بھی این دو منڈے بھی یہ جدو اپنا ہو بے دوئی گلی چل جانا کوئی نہیں مڈے چھوگا لہ تیرا چھوگا لہ بابیانے تو بھولنا کوئی میں آخر تی گال کیتی تا سی بھئیو انہو مڈ دوئی آکھنے تا دی گاٹ تی سیاست دے تی سیاست سلا کی سارے چھوگی مر نہیں کوئی نہیں بولے ساٹھا مر موڑی کوئی نہیں یقین کرو جنہ مر 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 پتا تے سانو بھی کوئی نہیں بچے نو بھی کوئی نہیں ساد لیکن بزرگ کہیں دنے بچہ امید ہے بھی چلو جیندہ رہے 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 رہا ہو جائے گا جیندہ رہا تے بڑا ہو جائے گا بڑے نو کی امید بزرگ لکھے اے اے تو اڈی واس تے گل ناجے فرمایا جیسلے فصلہ تیار ہو جان مالک کدی غافل نہیں ہندہ تو اڈی ہن فصل تیار کسے بیلے بھی کٹی جا سکتی بزرگ ہن غافل نہ ہویا بجائے دیکھے اپنے دو تریاں پوتریاں دے اے جناب اڈا کئی بڑی سختیاں کر دے جیسل سلطان رہ بنے سرکار بس کر تو سی اپنے کارچا کام کردی ہوتے تو پترہ نے تو آڑیاں نہ انال کی کر اور پھر تو آڑیاں تین انال کو زیادی کر دے پھر رون دے کاری صاحب اے سال لوگ کی گندے نے میں کہ آہو تو تا امام مسجد آنا تا ہاجی آنا تیری تا دبان کٹی تیرا تا ڈانگ کڑی آنیاں اپنی آرکتہ بھی گور کرنا چاہیے ایس گلان تو بعد تو سی نہیں موڑ کے میں یوں سب لیکن میں تھوڑی یہ تفسرات آتا ہے اور بزرگو خدا آدھا نائیں کول اینڈ کول تھوڑا جا ٹھنڈک نرمی پیدا کرو اپنے اندر اپنے بچے آتے بیوی زیادہ زور کیونکہ جدو بندہ بچہ ہوندہ پیرہ ہی زور ہوندہ دوڑ دار نکڑ جاندہ سینہ ہی زور ہوندہ گاٹے پھٹے لٹر کھا دے مارے جناب تو جدو بڑا ہوندہ صرف ایتھے یور بس بیٹھا کھنٹا کھنٹا کیسٹ نام مکے تینا جان چھٹے بہترے اپنی زبان ذکر ذکر مصطفیٰ دا دی بنا تلاوت کلام دا دی بنا گلان کاؤڑیاں تے تو انہوں لگی یا انہیں کیونکہ ساچی کاؤڑا ہوندہ بزرگو تھوڑا میربانی کرو تو اڈی وجہ تو مسجد دا جیڑا راش ہے بدنا چاہی دائے آن دے بچے انہوں لے آئی تے آکر دب کے نمر میرا پکھا باند کرا تیرا تب کدھی مزید نہیں بڑیا تو کان ہونا اے انہوں آن دے ودا ہوگے نمازی میں ودا ہوگے آکھے پجا ہوگے نہیں آکھے ہاں لے کے آنے نماز جن نے جوان بیٹھے ادھر میرے جوان اتر اپنے ماں پہ دی قدر کارلو ورنہ تسی کمیٹی پہ آئی تسی نافرمانی کرنی کارلو جو تو آڈی ہو نی ہے نا تسی پھر چیک نا اے گندے میرے ہے آئی نہیں یہ گئی تیر تیر دع دع رام دع گاڑ پہ جان آپ ہی مکری جان نام کر میرا چان یہ تیرا ہے نبی پاک نے فرمایا اپنے ماں پہ دینا حسن سلوک کرو اگرچہ ظلم کر فرما اگرچہ ظلم فرما اگرچہ ظلم فرما جن بھی سختی کرنا ماں پہ دینا حسن سلوک نہ پیش آیا ہاں ہاتھ جوڑ کے کہ انہ ماں پہ انہ تسی برل نرمی ضرور کرو انہ ساڑھ اس ادارے نو کام یابی دے وے ادارے دنال تاب کریا کرو میں نہیں پتا تسی دانے کٹھے کر دیو چندہ کر دیو نہیں کر دیو کی کر دیو کیا میں امید کر کہ تسی تاب فرما ہوگی ادارے دنال اور کوشش کرو اپنے بچے انہو حافظ بناؤ اور جنہے دے میں معذرت خواہ اور اگر کوئی اللہ دی بارگاہ دے لائق نہیں تو میں توبہ بھی کرنا تے معافی بھی مانگ تے ٹڈو مانگ دا پہ آن اللہ میں معاف کر چھڑے اور اللہ ساڑی سارے دی حتمی بخش غزہ دے مسلمان سمیت اللہ سب تے فضل فرما چھڑے آمین بجاہ حبیب کل کریم مدنی چینل ویکی رکھ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد